نیوز ایٹ ان انڈیا کو پردان منتری نریندر موڈی نے ویس پوٹا کا انٹرویو دیا اس دوران پی ام موڈی نے مسلمان اور گودھرہ پر خل کر اپنے من کی بات کہی پی ام موڈی نے انٹرویو میں گز پیٹھیا اور زیادہ بچے والے بیان پر بھی اپنی بات خل کر یہاں پر کی ہے کہ جہاں غریبی ہے وہاں زیادہ بچے ہوتے ہیں میں نے کبھی بھی ہندو مسلمان نہیں کیا پردان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ ہندو مسلم کروں گا تو میں راج نیتی میں رہنے یوگی نہیں ہوں میں جس دن ہندو مسلمان کروں گا اوہ دن میں ساروڈینک جیون میں رہنے یوگی نہیں رہوں گا اور میں ہندو مسلمان نہیں کروں گا یہ میرا سنکل پہ ہے ایک تو میرا جو گھر ہے نا میری اگل وگر میں سارے مسلم پریوار ہیں تو ہمارے گھر میں اید بھی منتی تھی ہمارے گھر میں اور بھی توہار ہوتے تھے میرے گھر میں اید کے دین خود کا کھانا نہیں پکتا تھا سارے مسلم پریواروں سے میرے ہاں کھانا آ جاتا تھا کیونکہ میرے پریوار ہم رہتے وہیں ہیں میرا گھر میں ہی ہے یعنی پانچ قدم کے بعد مسلم پریوار ہیں جب مہرم نکلتا تھا تو ہمارا کنپنسر ہی ہوتا تھا تو اس سے نیچے سے نکلو جیسے پریقرما کرتے ہیں نا مندیروں تازیہ کے نیچے ہاں تو تازیہ کے نیچے سے نکلو وہ ہمیں سکھایا جاتا تھا میں ہران ہو جی یہ کس نے آپ کو کہا کہ جب بڑھگا جانے بچے کی بات ہوتی تو صرف مسلمان کا نام جوڑ دیتے ہیں تو ہم مسلمان کے ساتھ رنیا کر کے آپ ہماری ہاں گریب پریواروں میں بھی یہاں ہے جی ان کے بچوں کو پڑھا نہیں پا رہے ہیں کسی بھی سماج کے ہو گریب ہی جہاں ہے وہاں بچے بھی زیادہ ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں مسلمان الگ تھا زیادہ بچے پیدا کرنے میں نے نہ ہندو کہا ہے نہ مسلمان کہا ہے میں نے کہا ہے کہ بھئی آپ اتنے بچے ہو جس کا آپ پارلانل پارلانل کر سکتے ہیں اور یہ پورا انٹرویو آج رات یعنی کہ آپ سے کچھ دیر بات ٹھیک آٹھ بجے آپ نیوز ایٹ ان انڈیا پر ضرور دیکھئے گا میری سیوگی روبی کا لیاکت کے ساتھ ایک وز فور تک انٹرویو یہاں پر رہا تمام سوالوں کا بے باقی سے پردھان منتری نریندر مودی نے جواب دیا اور اس وقت خود میرے ساتھ روبی کا لیاکت بھی موجود ہیں روبی کا پی ایم چاہتے تو ہندو مسلم کے سوالوں پر گھماودا جواب دے سکتے تھے تمام طرح کی باتیں جو ہے ان کی طرف سے لاگ لپیٹے کے ساتھ سامنے آ سکتی تھی لیکن کیا ایسا رہا سب سے خاص آپ کو کیا لگا جو پی ایم مودی کی من کی بات آج آپ کے ذریعے کروڑوں درشکوں تک پہنچی کیا بڑی بات آپ کو لگی سب سے بڑی بات تھی اس انٹرویو کی ایمانداری آپ کہہ رہی نا کہ لچے دار بات کر لیتے لاگ لپیٹ کر دیتے یا کہہ دیتے کہ اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے دل کھول کر اپنی بات کہی ہے بچپن سے لے کر ان کے سی ایم کال کے درمیان یعنی دو ہزار دو کے کاریکال کے دوران اور آج جو وہ سوچتے ہیں ساری باتیں یعنی بھوت تو بھوش سب انہوں نے سامنے رکھ دیا اور وہ تمام ایجنڈا دھاری جو اب تک اسی ایجنڈے پر کام کرتے رہے پردان منتری نرینڈ موڈی کی ایک پرسنیلٹی اکیرنی کی جو کلا ان میں آگئی تھی کہ مسلمانوں کو ڈراؤ اور یہ کہو کہ یہ جو شخص ہے یہ آپ کے بارے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا ہے پی ایم اور مسلمان کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے ہیں پی ایم کے من میں کبھی مسلمانوں کو لے کے خیال آ ہی نہیں سکتا ہے وہ شخص جب کیامرہ کے سامنے یہ کہہ دے کہ میرا تو بچپن ان کے بیچ میں بیتا ہے میں تو تازیے جو جاتے ہیں محرم میں جلوس نکلتا ہے سبینا اس میں آپ جب تازیے جاتے ہیں تو شیعہ سمدائی کے جو لوگ ہیں بہت اسے پویتر مانتے ہیں اور اسے چومتے ہیں وہاں دھاگا بانتے ہیں اس کے نیچے جو ہے گزرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں یہ کمپلسری تھا کہ یہ تو کڑنا ہی کڑنا ہے اور اسے آپ اگر میں تین بھاشا میں تین شبدوں میں اسے پیروڑنے کی کوشش کروں اور یہ میرے پاس ایک بہت ہی بڑے کرٹیک کی طرف سے آیا ہے پردان منتری جو پردان منتری کی باتوں کو شاید کبھی پسند نہ کرتے تھے آج انہوں نے مجھے یہ لکھا ہے کہ یہ شد سناتنی سہشنطا کا پرچے انہوں نے دیا ہے یعنی اس میں وہ اپنے سناتن کی پرمپرہ کو لے کر چلنے والے ہیں اسے بھی رکھ رہے ہیں اور جو مسلمانوں کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی سبینہ کہ بی جے پی تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہتی ہے اور پردان منتری نارین رمودی خاص کر دو دنگو کے بعد سے گودرہ کان کے بعد سے خاص کر اس اپیسوڈ کے بعد سے کہ پردان منتری نارین رمودی کا ذکر آتے ہی مسلمان انکومفٹیبل ہو جاتا ہے وہ بھول نہیں پایا ہے آج پی ایم نے بہت بے باقی سے آپ اسے دیکھئے کچھ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ ہاں بھاو سے سمجھ جاتے ہیں کہ سامنے والا کتنی تنمیتہ سے کتنی سنجیدگی سے اس کا جواب دے رہا ہے اور ہر ویور بیوور بے وقوف نہیں ہوتا اسے سب سمجھ میں آتا ہے اسے سب سمجھ میں آرہا تھا you could look through his eyes and see through بہت سی بڑی باتیں ہم نے انٹرویو کی یہاں پر درشکوں کے سامنے رکھ لیں لیکن کیونکہ آپ بطور پترکار وہاں پر تھے آپ نے پردھان منتری نارندر موڈی کے ساتھ یہ پورا انٹرویو کیا انٹریکشن آپ کا یہاں پر پوری طرح سے سو فیصد یہاں پر خامیاب رہا آپ کے لحاظ سے اس پورے انٹرویو میں تین سب سے بڑی باتیں جو آپ کو لگتا ہے کہ درشکوں تک بہت پرومیننٹ پرموختہ کے ساتھ پہنچنی چاہیے کیا وہ رہی ایک تو سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ میرا سنکلپ ہے کہ میں ہندو مسلمان نہیں کروں گا اس دیش کی راجنیتی کو آپ دیکھئے اس کے مرکز میں اس کے سینٹر میں کیا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا ہندو مسلمان کرتا ہے بی جی پی ہندو مسلمان کرتی ہے آپ کے دیش کا پردھان منتری یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس دن ہندو مسلمان کروں گا میں پبلک لائف سے باہر ہو جاؤں گا یہ کتنا بڑا سٹیٹمنٹ آپ سمجھ رہی ہیں کتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں پبلک لی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں ہندو مسلمان نہیں کرتا ہوں آپ میرا پینٹریشن لیول دیکھئے میری یوجناوں کا کن کن لوگوں تک جاتا ہے اور یہ بات سچ ہے میں تو اتنے علاقوں میں جا رہی ہوں اور خاص کر مسلمانوں میں موڈی وطن مسلمان کر رہی ہوں وہاں کے لوگ بھلے ہی موڈی کو ووٹ نہ کر رہے ہوں رہاもうoup irgendwann کن کی جگہ بھی مجھے ڤیٹمنٹ مجھے ڈیٹمنٹ موسیقی